خبر شامل کرتے ہیں سرگودھا سے اظہار ایک جہتی کیلئے بچوں نے ٹیبلوز بھی پیش کیے اس موقع پر بپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر شویب علی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کاز کیلئے ہم سب مل کر کھڑے ہیں جب تک ہمارے اندر ایمانی جذبہ قائم ہے ہم کشمیر کاز کو نہیں چھوڑیں گے ڈی پی او سرگودھا فیصل کامرہ نے کہا کہ جہاں جہاں مسلمان مشکل میں ہیں چاہے وہ کشمیر کے ہوں اور پھر فلسطین کے ہوں زندہ قومیں ہمشاہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں 23 اکتوبر ہم یومیس سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں اور ہمیشہ کشمیریوں کی جدو جہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اس موقع پر آرٹس کاؤسل سرگودھا میں یومیس سیاہ کے حوالے سے تصویری نمائش کا بھی احتمام کیا گیا نمائش میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی تقریب کے اختتان پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی گئے ریلی کی قیادت بکتی کمیشنر شوئے بلی بی پی اور سرگودھا فیصل کامران اسسسٹنٹ کمیشنر آمنہ احسان نے کی ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک تھی اور ریلی شرکہ نے بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں نارا بازی کی ریپورٹ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدسر مستبا رائٹ نیوز سرگودھا